آپ سن رہی ہیں سجاد نظامی ورڈ کی اسلامی کا بات وہ انشاءاللہ اور سونے کا بیان کہ کس طریقے سے سونا چاہیے تو مجھ سے لوگوں نے سوال کیے آج وہ ویڈیو انشاءاللہ میں لے کر کے آ گیا ہوں اور ہمارا آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مرد کو کونسی انگوٹھی پہننا حرام ہے تو آئیے یہاں سے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے چینل پر اگر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے ہر روز نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ ویڈیو دیکھ سکیں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو دعاوں سے نواز دیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں سواب جاریا کی نیاز سے آئیے ہم یہاں سے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کھانے کا بیان کہ کھانا کس طریقے سے شریعتی طور پر جو میرے نبی نے حکم فرمایا ہے جو میرے نبی کا فرمان ہے کیسے کھانا چاہیے سنیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے صرف ایک ہاتھ فقط ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں نہ دھوئے کہ سنت ادا نہ ہوگی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پہنچنا منع ہے یعنی اگر کھانا کھانے کے لیے آپ شروع ہو رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہاتھ دھوئے تو اس وقت ہاتھ دھو کر پہنچنا منع ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر پہنچ لیں کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر پہنچنا چاہیے کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بہت معنی رکھتی ہے یعنی کہ کھانا کھانے کی شروع میں اگر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو دعا پڑھیں بسم اللہ فی اولہی و آخری بسم اللہ فی اولہی و آخری روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے اور ہاتھ کو روٹی سے نہ پہنچیں لنگے سر کھانا عدب کے خلاف ہے کھانا داہنے ہاتھ سے کھائیں بائے ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے کھانے کے وقت بائے پاؤں بچھا دے اور داہنہ کھڑا رکھ کے یا سرین پر بیٹھے اور دونے گھٹنے دونوں گھٹنے کھڑے رکھے جس کو کہتے ہیں اخرو بیٹھ کر کھانا یا پھر ایک پاؤں بچھا کر ایک پاؤں کھڑا کر کے کھانا ٹھیک ہے بچھا دے اور داہنہ کھڑا رکھے یا سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے کھانے کے وقت باتیں نہ کرتا رہے کھانے کے وقت باتیں کرتا رہے یعنی کھانے کے وقت باتیں کرتا رہے بلکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے مگر بےہودہ باتیں نہ بکے بلکہ اچھی باتیں کرے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے اور برطن کو بھی انگلیوں سے پہنچ کر چاٹ لے کھانے کی ابتداء نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں کہ اس سے بہت سے بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں کھانے سے جب کھانا شروع کریں تو آپ نمک تھوڑا چاٹ لیا کریں اور جب کھانا ختم کریں تب بھی نمک پر کھانا ختم کریں کیونکہ نمک چاٹنے سے نمک کھانے سے شروع اور آخر میں بہت سے بہت سے بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں یعنی دور ہو جاتی ہیں کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑیں یہ تو تھا دوستو کھانے کا بیان یہ تھا کھانے کا بیان اور ہم آپ کو بتاتے ہیں پینے کا بیان پینے کا طریقہ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے پانی بسم اللہ پڑھ کر داہنے ہاتھ سے پیئے بائیں ہاتھ سے پینا شیطان کا کام ہے اور پانی تین ساس میں پیئے ہر مرتبہ برطن کو مو سے ہٹا کر سانس لے پھر دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پیئے اور تیسری سانس میں جتنا چاہے پی ڈالے کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیئے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بھول کر ایسا کر گزرے وہ قے کر دے یعنی جس نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو حدیث شریف میں ہے جو شخص نے جان بوجھ کر ایسا کیا پانی کھڑے ہو کر پیا تو وہ قے کر دے یعنی الٹی کر دے اور پانی کو چوس کر پیئے اور پانی کو چوس کر پیئے غٹ غٹ بڑے بڑے گھونٹ سے نہ پیئے جب پی چکے جب پانی پی چکے تو الحمدللہ کہے پینے کے بعد گلاس وغیرہ کا بچا ہوا پانی پھینکنا اصراف و گناہ ہے سراہی میں مو لگا کر پینا منہ ہے سراہی سراہی سے مراد ہے لوٹا یا جگ میں مو لگا کر پینا پانی جو ہے منہ ہے اسی طرح لوٹے کی ٹوٹنی سے بھی پانی پینا منہ ہے مگر جبکہ دیکھ لیا ہو کہ ان میں کوئی چیز نہیں ہے تو حرج نہیں یہ تھا پانی پینے کا بیان اب ہم چلتے ہیں کپڑا پہننے کا بیان لباس کا بیان تو اتنا لباس ضرور پہنے کہ جس سے سترے عورت چھپ جائے سترے عورت یعنی کہ گھوٹنوں سے جو جو گھوٹنوں سے جو اوپر ہوتا ہے وہ سترے عورت کہلائے جاتا ہے عورتیں بہت باریک اور چست کپڑا ہرگز نہ پہنے کہ جس سے بدن کے آزہ ظاہر ہوں کہ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے اور مرد بھی پاجامہ یا تہبند اتنا حلقہ نہ پہنے کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکے اور ستر نہ ہو کہ مردوں کو بھی ایسا پاجامہ یا تہبند پہننا حرام ہے بہت گوھر کیجئے گا دوستو اور دھوتی نہ پہنے کہ دھوتی پہننا ہندووں کا طریقہ ہے دھوتی پہننا ہندووں کا طریقہ ہے اور اس سے ستر بھی نہیں ہوتا کہ چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے اور نیکر جانگھیہ انڈرویر ہرگز نہ پہنے کہ حرام ہے لیکن تہبند وغیرہ کے نیچے پہنے تو کوئی حرج نہیں یعنی کپڑے کی اگر اندر پہنے پائجامہ ہے یا پینٹ ہے یا پھر لنگی ہے یا اور کسی چیز کے اندر پہننے تو انڈرویر یا جانگھیہ یا نیکر پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اب ہم آپ کو یہ تھا کپڑا پہننے کا چھوٹا سا بیان اب آپ کو ہم جو ہے بتاتے ہیں زینت کا بیان حکم سنیں تو مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے سب سے پہلی بات مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور چاندی کی صرف ایک انگوٹھی ایک نگوالی جو وزن میں ساڑھے چار ماشا سے کم ہو پہن سکتے ہیں اور کئی انگوٹھی یا ایک انگوٹھی کئی نگوالی یا چھلے نہیں پہن سکتے کے ناجائز ہیں اور عورتیں سونا چاندی کے ہر قسم کی انگوٹھیا اور چھلے پہن سکتی ہیں عورتوں کے لیے سونا چاندی کے ہر قسم کی انگوٹھیا اور چھلے پہننے کی اجازت پہن سکتی ہیں لیکن دوسری دھاتوں کی انگوٹھیا مثلا تامبہ پیتہ لوہا اور جستہ وغیرہ تو یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں چاہے وہ کسی بھی دھات کی ہوں سونے چاندی کے علاوہ وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں لڑکیوں کو سونے چاندی کے زیور پہننا پہنانا جائز ہے لڑکیوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا جائز ہے اور لڑکوں کو حرام ہے پہنانے والے گناہگار ہوں گے اسی طرح لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے اور لڑکوں کے ہاتھ پاؤں میں زینت کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے سونے کا بیان ہم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سونا چاہیے وہ طریقہ کیا ہے شریعت کی انشاءاللہ شریع بات ہے انشاءاللہ آپ ملائدہ فرمائیں تو سونے کا بیان سونے کے پہلے سورہ اخلاص تین بار اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ ایک ایک بار پڑھنا مسنون ہے اس سے سونے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے اللہمہ بی اسمی کا اموت و احیاء اور مستحب ہے اور مستحب یہ ہے کہ باوزو سوئے کچھ دیل داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخصار کے نیچے یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ روح سوئے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر سوئے پیٹ کے بل نہ لیٹے حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے اور پاؤں پر پاؤں رکھنا منع ہے جبکہ چت لیٹا ہو اور یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ تیبند پہنے ہو اور ایک پاؤں کھڑا ہو کہ اور ایک پاؤں کھڑا ہو کہ اس طرح بے سطری کا اندیشہ ہے اور ایسی چھت پر سونا منع ہے کہ جس پر گرنے سے کوئی روک نہ ہو اور لڑکا جب دس سال کا ہو جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے یعنی لڑکا جب دس سال کا ہو جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ اس کو نہ سلایا جائے بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے اور دن کے ابتدائی حصہ میں سونا مغرب اور ایشاہ کے درمیان سونا مکروح ہے اب ہمارے ملک میں اتر جانب پاؤں پھیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے اتر اتر کی جانب اتر کی جانب جس کو لوگ کہتے ہیں یہ قبلہ ہے یہ ہے وہ ہے اتر کی جانب پاؤں پھیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے اسے ناجائز سمجھنا غلطی ہے اور جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑے الحمدللہ اللہ احیانا بادا ما اماتنا و الہی نشور تو دوستو آج یہ کچھ بیان تھے جو ہم نے آپ کی محبتوں کے حوالے کیے تو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا جانکاری آپ کو کیسا لگی اگر اچھی لگی دعاوں سے نواز دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں سوابی جاریہ کی نیت سے جو انشاءاللہ و تعالی بس ہماری ویڈیو کو ٹاپک یہیں تک تھا ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ